ماشاءاللہ یہ ایک میری چاہز کے لئے یہ ان لمحات کے لئے مولانا یونس کندری صاحب موجود ہیں نظر نظر پڑھ رہی تھی تشریف ہے اور ان کی میند اور ہماری مشابہ چلتی رہتی تھی یہ پیر مٹھا سائن کا فیض ہے الحمدللہ مرید ہیں اسی درگاہ کے اور میں عام محفل کے اندر جب بیٹھتا ہوں تو میں کہتا ہوں پیر مٹھا سائن کے لئے پیروں کے پیر اور فیض دینے والے ہیں فیض دینے والے ہیں ماشاءاللہ جب تشریف لاتے ہیں روحانیت ہی روحانیت ہو جاتی ہے بڑی ساتھگی فقیری اللہ تعالیٰ ان کے علم و عمل میں برکت اطاف فرمائے ان کو عمر خزری اطاف فرمائے سیدھ کے کامل اطاف فرمائے ان کا فیض تاقیامت جاریہ ساری ہے حضرات مہترم خطاب میں نے آپ کو کہا تھا کہ جب کتاب سنیں گے خطاب لا جواب ہوگا خطاب بے مثال ہوگا ایسا ہوا سبحان اللہ کیسا رکت اس کا سما باندھ دیا کہ کئی آنکھیں عشق بازتی ہیں کئی آنکھیں اور ایسا سما بہت کم ہوتا ہے بہت کم ہوتا ہے اور میں تحر بھائی کہہ رہا تھا کہ جب آپ تشریف نہیں لیتے کہ اس دفعہ مجھے اتنے فون اتنے میسیجز اتنے وارڈ صاحب صرف دوئی شخصیت کے لیے آئے یا مظہر مختار دورانی صاحب کے لیے آئے یا تحر بھائی کے لیے آئے کہ دونوں کب آئیں گے کب تشریف لائیں گے کب ان کو ٹائم دیا جائے گا اور ما شاء اللہ ابھی اگلا محلہ باقی ہے لیکن اس محلے سے پہلے میں آپ حضرات کو بتاتا چلوں کہ الحمدللہ ہمارے خنیفہ مجاز ہے میر کاشیب علی سندرانی صاحب اس کتاب کو سنتے ہوئے سب کا دل بھر آیا سب مدینہ کے جانے کی آرزو لے کر بیٹھے ہوئے تھے مدینہ یہاں بیٹھے ہوئے دکھا رہے تھے قبلہ دورانی صاحب تو میر کاشیب علی سندرانی صاحب کی جانب سے قبلہ مذہر مختار دورانی صاحب کو عمرے کا اعلام کیا گیا ماشاء اللہ حضرت کو عمرے پہ میر کاشیب علی سندرانی صاحب نے اعلام کیا ہے کہ حضرت کو عمرے پہ بغیر قرآنداز جاتا ہے یہ بھلاویتی بات ہے اور شرط بھی یہی تھی حضرت کی کہ میں اگر عمرے پہ چلا گیا تو محفل میں نہیں آسکوں گا الحمدللہ محفل میں آگے عمرے پہ جائیں گے ماشاء اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ کہہ دیجئے ہاتھوں کو بلند کر کے کہہ دیجئے دو ٹکٹ ابھی باقی ہیں وہ آپ لوگوں کو ملیں گے دو ٹکٹ باقی ہیں آپ لوگوں کو ملیں گے پتہ نہیں کس کا بھلاوہ لکھا ہوا ہے یہ دنیا کے دو ایسے شہر ہے مکہ و مدینہ کہ جہاں بیسے کے بلگوتے پہ کوئی نہیں جا سکتا کروڑ پتی ہو عرب پتی ہو جب تک مدینہ سے بھلاوہ نہیں آتا وہ یہاں سے ہل بھی نہیں سکتا ہے اور آج دو اور شخصیات کے دو نہیں بلکہ تین بلکہ تین تیسری کیا کہ دو تین سال پہلے جب ہم نے یہ ٹکٹ کا شروع کیا تھا طاہر بھائی اس محفل میں ماشاء اللہ تھی تو اس محفل کے بعد مجھے کاری احمد علی سکنگری صاحب بیٹھے ہمارے ماشاء اللہ انہوں نے محفل کے بعد کہا کہ شاہ صاحب سب سے زیادہ ٹکٹ کے مستحق تو ہم لوگ ہیں جو قرآن پاک اور درسل ازامی جو مدرسین ہیں جامعہ کے اندر وہ خدمت کر رہے ہیں سب سے زیادہ مستحق ہیں ہی ہم جو کم تنخواہوں پہ آپ لوگوں کے ساتھ گزارہ کرتے ہیں آپ لوگ کم تنخواہ بھی دیتے ہیں پھر بھی ہمیں ٹکٹ نہیں دیتے میرے دل میں بات لگی میں نے کہا واقعی یہ زیادتی ہو رہی ہے تو اس دن سے میں نے اعلان کیا تھا کہ ہر سال اپنی ذاتی جانب سے میں اپنے جانبیہ کے مدرسین اور انتظامیہ میں قرآن دازی کے سریعے ایک مدرس کو بھیجاتے ہوگا الحمدللہ پہلا قرآن قبلہ مفتی پیر پکش باروی صاحب کا نکلا الحمدللہ وہ ہو کر آگئے ہیں دوسرا قرآن کاری نصیر عمد سکندری صاحب کا نکلا ہے وہ ابھی تک نہیں جا سکے عمر کی وجہ سے کوئی معاملات ہے انشاءاللہ آج پہلے ہم کرتے تھے شوال کے مہینے میں قرآن دازی آج اس مجمع کے اندر قبلہ پیر مٹھا سائیں اپنے مبارک ہاتھوں سے ایک مدرس یا انتظامیہ کا قرآن نکالیں گے جو انشاءاللہ شوال کے مہینے میں ہم اکٹھے جائیں گے اور انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ دورانی صاحب کی سرپرستی میں جائیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ نام کے لئے تیار کریں گے بلکل تیار کریں گے حضرات فدرہ ایک طویل پیریست موجود ہے سٹیج میں جمع غفیر ہے علماء کرام خطفہ اعظام مشایخ اعظام سناخان اعظام حاجی محمد بک قادری صاحب شہبہ اعظمی صاحب ملتان شریف سے تشریف لائیں ملتان شریف سے تشریف لائیں قبلہ پیر مٹھا سائیں میں تو ان کا جتنا شکری آدھا کروں اتنا کم ہے ہم ان کے قدموں کے دھول کے برابر نہیں ہیں اور ہمارے ایک فون کال کے اوپر آ جاتے ہیں ہم فیض لینے کے لئے فیض لینے کے لئے ہماری کمی کو تائی ہے بہت ساری چیزیں ہیں لیکن یہ بڑے ہیں سرپرستی فرماتے ہیں آئے بھائی کو سننے کے لئے کون آئے قبلہ درانی صاحب کو سننے کے لئے کون آئے ٹکٹ نہ بھی رکھیں تو بھی آئیں گے ٹکٹ نہ بھی اوپ تو بھی آئیں گے ٹکٹ نہ بھی آئیں گے رکھ دیا تو سرکار نے رکھا ہے نہ میں نے کونسا رکھا ہے سرکار نے رکھا ہے نہ سرکار نے بلائے نہ بلاوہ تو ہے بھی وہی سے میں کون ہوتا ہوں بلانے والا میر کاشق صاحب کون ہوتے ہیں بیٹھے وہ وہاں پہ تھے وہاں سے اٹھ کر رہے کہتے ہیں درانی صاحب کو مرکر ٹکٹ دے رہے صرف ٹکٹ نہیں پورا پیککیج دے رہے اچھا حزوان بھائی یہ کہیں کہ ان کا نکلے نہیں جائیں گے جائیں گے بلاوہ جب سرکار کا ہے تو جائیں گے انشاءاللہ جائیں گے ہاتھوں کو بلند کیجئے نہ رہے پکٹی ہاتھوں کو بلند کیجئے ہاتھوں کو بلند کیجئے جامعہ میں محفل ہی محفل ہے ہم بزرگ پر قروس منایا کرتے ہیں اور یہ چراغہ یہ ہمیں میرے والد گرامی نے سکھایا آپ جہاں بیٹھے ہیں یہ شادی بھی کارپٹ لگایا کرتے ہیں اسٹیج بھی بھی وہی ہے نیچے بھی وہی ہے اسٹیج بھی بھی وہی کارپٹ ہے نیچے بھی چٹائی نہیں بچھائی ہے دری نہیں بچھائی ہے کارپٹ ہے یہ ہمارے والد گرامی نے سکھایا کہ اپنی شادیوں کے اوپر جتنا خرچ کرو اس سے کہیں زیادہ بزرگوں کے غروض کے اوپر خرص کیا کرو نارے تک بھی ایسے گئے اب اتنا انتظار کیا طاہر بھائی نے تو دو منٹ اور انتظار کر لیں